پاکستان پوچھتا ہے بنیادی وجہ ایک مظلوم خاندان کا تحفظ ہے بہت آسانی سے ہم بتا سکتے ہیں لیکن اس سے ان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو جائے ہوتا کچھ یوں ہے کہ آج بھی وہی رونا جس کو میں ہمیشہ نظام کا دیاوہ درد کہتا ہوں اور وہ ایڈوینچر جو یونی فارم پہننے کے بعد ہمارے پولیس کے ملازمین نیکی اور ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایک ایسا اندہ کھوان اور گڑا کھوڑ رہے ہوتے ہیں جس میں گرنے کے بعد معاشرے کے لیے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے شادرہ کا علاقہ اور اید سے ٹھیک ایک دن پہلے دو لوگوں کو مبینہ پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے اور مارنے کے بعد ان کی لاشوں کو گاڑی کے اندر رکھا جاتا ہے دو مختلف گاڑیوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیلیبریشن ہے ایک سیلیبریشن ہے لوگ پھول کی پتیاں پھینک رہے ہیں اب لوگوں کی جیب میں تو پھول اگتے نہیں ہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالا ادھر پھول اگ گیا ہے ادھر سے نکلے تو اس جیب میں بھی اگ گیا ہے تو وہ پولیس پھینک دیا ہے یعنی ارگنائز کیا جاتا ہے اور اس کو ایک سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور سیلیبریشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین اور مقامی لوگ گاڑیوں کو چوم رہے ہیں چومنے کے بعد وہ شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں پولیس کے بڑے بڑے ذمہ داران کا کہ بڑی مہربانی آپ نے ہمارے پیاروں کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہم سب خوش ہوتے ہیں کیار کیسے رضی لوگ تھے بدبخت لوگ تھے لوگوں کی جانے لیتے تھے ان کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا جو ببینہ پولیس مقابلہ تھا اور ہماری اطلاعات کے مطابق انہوں نے پولیس پر فائر کھولا پولیس نے انہوں نے مار دیا لیکن ٹھہر جائی گیا یہ سب چیزیں اپیرنٹلی فیبریکیٹڈ ہیں وجہ کے کہ ایک مرڈر جس کا جس کے قاتلوں کو مارنے کا دعویٰ پولیس حلل اعلان کر رہی بابانگے دھول کر رہی ہے انہی کے قتل میں انہی کے دوسرے قاتل یعنی وہ جھوٹے یا یہ جھوٹے یا پھر پولیس جھوٹی اب ایک پوری فیملی کو اجار دیا جاتا ہے اور اس کو اجارہ اس طرح سے جاتا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ آپ کو میں بھی ملوانے جا رہا ہوں کہ بے تہاشا بچے بے تہاشا خواتین اور بے تہاشا مرد ان کے سروں کی چھتیں چھین لیے مبینہ ظلم اگر ہوا بھی تو دو لوگوں کا اس کا پورا گھر اجار دیا ان کے گھر گرا دیا ان کی خواتین کو بے گھر کر دیا وہ بچاری پچھلے دو مہینوں سے اپنے بچوں کو لیے دربدر کی ٹھوکنیں کھا رہے وجہ کے کہ شاید پولیس انصاف کر رہی ہے اور اگر یہ انصاف ہے تو میں بہت تکلیف سے کہنا چاہوں گا آخ تھوک ملتے ہیں دیکھتے ہیں کہ شاید کسی بینائی کھو دینے والے شخص کی آنکھوں میں بینائی واپس آ جائے شاید کسی کانوں سے پہرے شخص کے کانوں میں قوت سما تبا کی آ جائے شاید وہ لوگ جو اپنی قوتیں گویائی کھو بیٹھے ہیں گنگے ہو گئے ہیں ان کو بولنے کی طاقت توفیق واپس مل جائے اور یہ اور ان جیسے بہت سارے لوگوں کو پولیس سے اللہ تعالیٰ مانتا مرمان ملتے ہیں سمجھتے ہیں ان کا درد انہی کی زبان سو یہ وہ فیملی ہے جن کے بارے میں میں ایمانداری سے بتاؤں گا میرے الفاظ ہو سکتے جسی کو ہٹ بھی کریں لیکن اگر ظالم کو اٹھ کر رہے ہوں گے تو میرے لئے یہ اللہ کی طرف سے آفیت کی چیز ہوگی بس مظلوم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے مہا جی ہے سلام علیکم مالیکم اسلام بارتو تے نہیں آئے بارتو آئے گا بارتو آئے گا سوڑے کارکا تو توڑتے ہیں سوڑے کارکا تو شروع تھے رین والے ہیں کیوں توڑ دیتے ہیں کیکنہ توڑ دیتے ہیں پولیس تک کی کردار ہے پوری آپ دا معاملہ دے سوڑے پولیس دا معاملہ ہے گوگا بات ماریا کسے نے پاندے ساڑے تھے ساں وہ تھڑے بھی گیا گوگے بات دے کاتل تے مار دیتے پولس مقابلے چاہیے تیسانوں پانا کی اندے چکر ہے ارم شہزادی جڑی او دی لڑائی ہوئی سی یہ کورمر بیٹے نا کس گالتے ہیں ارم شہزادی مدیع ہے ہاں جی دو نمبر عورت ہے اوارہ ٹائپ کی چھے طلاقے لے چکی ہے بار بار شادیاں کرتی ہے وہ چھوڑتی ہے میاں کو آگے نئی شادی کر لیتی ہے جوا کرواتے ہیں ڈکیتیاں کرواتی ہے اور بھائی ہے اس کا ساتھ سہیل نام ہے اس کا اور یہ ان کے خلاف پرچے مقدمات ہیں ہاں جی ہیں اور وہ نام لیتے تھے کہ ہمارا بتیجا ہے نا جو وقاس وہ اس کا نام لیتے ہیں کہ یہ شامل ہے ہمارے مطلب شکایت کرنے میں ہاں اچھا پولیس کو بتانے میں یہ شامل ہے اس طور سے پولیس ان کے خلاف کاروائی کر رہی ہے کافی سالوں سے یہ مخالفت چل رہی تھی اس کے ساتھ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ان میں معاف کر دینا اب اس کو محاورے تک کی رکھیا گا وہ کہتے ہیں کتی چورانہ رہ گئی ہے تو اب مجھے نہیں پتا میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے تھانے میں جا کے وہ میرے بتیجے کو نہ موں پہ ہاتھ پھیرتی تھی اور کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے چھوڑنا نہیں ہے اپنے بدلے لینے ہیں تم سے مجھے ایک بات بتائیں کیا آپ کے بتیجوں نے قتل کی ہے نہیں جی اس چیز کا ہم سارے حلب دے سکتے ہیں انہوں نے بقاعدہ حلب دی ہے میرے بتیجوں نے دونوں نے قرآن پاک اٹھا کے تو تو عدالت فیصلہ کرے گی اس میں ہمارا کوئی طلب نہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے قتل کیا ہے یا نہیں کیا یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی آپ لوگ بھی گھر کیوں ہیں ہم لوگوں کو وہ گھر میں جانے ہی نہیں دے رہے کون؟ یہ پولیس والے یہ عرم شہزادی سے ملے ہوئے ہیں عرم شہزادی یا حرم شہزادی اس کو سارے شادرہ والے ڈاکورانی کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ وہ ڈکیٹیاں بھی کرواتی ہیں چوریاں بھی کرواتی ہیں دو نمبر لوگ ہیں وہ بک کرواتے ہیں جوے کرواتے ہیں بک کس چیز کی؟ کرکٹ کے بک؟ ہاں جی وہ جوے لگاتے ہیں جو یہ تفصیل مجھے نہیں پتا لیکن یہی کام میں مشہور ہے ان کا یہ سارا کچھ کرتی ہے اور مخالفت ہمارے گھر والوں سے ایسے بنائی ہوئی ہے نجائز اور اب یہ آکے جو انہوں نے تین سو چو بیس کا پرچہ کروایا ہمارے بتیجوں پر فائرنگ کوئی کر کے گئے ہیں لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کاشی نے کروایا ہے پولیس کے لیے پولیس چونکہ قانون کی محافظ ہوتی ہے اس کے لیے سب برابر ہوتے ہیں اس نے فرق کرنا ہوتا ہے ظالم اور مظلوم کے ذریعہ آپ لوگوں کے گھر ٹوٹے کیسے ہیں یہ پولیس والوں نے توڑے ہیں ان کے ساتھ مل کے آئے ہیں آپ ٹھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں نہیں نہیں اس فیض کے ہم قسم دے سکتے ہیں پولیس والوں نے جی بالکل پولیس والوں نے زال مانا طریقے سے ہتھوڑوں کی استعمال کر کر ہمارے گھر کا سارا سمان توڑا ہے اے ٹو زیٹ برطن سے لے کے ہماری پانچ چھے فیملی ہیں بھائی کٹھے ہم لوگ سارے جوان فیملی میں رہتے ہیں اور یکین کریں کہ کسی ایک ہمارے کام میں ہمارے گھر والوں کا کسی کا کوئی عمل داخل نہیں ہے کسی قسم کا یہ حلف دے سکتے ہیں سارے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اچنا جو بس رکاٹی کٹ کے بعد چھوٹے گایا لے ہیں کپڑے پانچ چھوٹے گایا لے ہیں کپڑے پانچے چھوٹے گایا لے ہیں ہاں نہیں پولیس والوں نے آکے گیا ہے ہم لوگ چاند رات کو گھر گئے ہیں کپڑے وغیرہ لینے کے لیے کہ ضروری چیزیں اپنی لے آئیں وہ اوپر سے تھوڑی دیر میں آگئے ہیں پتہ نہیں کوئی ملے سے کسی نے بتایا کتنے بچے ہیں آپ کے میرے چار بچے ہیں چار بچے کیا جوج رہے ہیں اس وقت دو ماہ ہو گیا دربدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اسی مسئلے میں میرے بچوں کے اگزام بھی تھے وہ بھی مسئلے ہو گئے ہیں نہ یہ دو ماہ سے سکول جا پا رہے ہیں تو بس ایسے ہی دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے نہیں ہمیں آپ کے بچوں نے کوئی جرم کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کے خانون پر بھی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ گئے تھے میں تقریباً ستائیسوے روزے گئی تھی میں اور میری بیٹی گئی تھی تو میری دیورانی بھی گئی تھی ہم لوگ گئے ہیں وہ جو ان کے معاملات جو قتل کہ گوگا بٹ قتل ہوا ہے ان کے جو مجرم تھے مجرم تھے وہ بھی پکڑ لیے انہوں نے چاہند رات کو جن کا مرڈر ہو گیا جن کا پولیس مقابلہ مارے گئے سب کچھ ہو گیا لیکن ہم نے یہ سوچا مسئلہ حتم ہو گیا جو اثر قاتل تھے وہ تو پکڑے گئے ہیں مارے گئے ہیں بلکہ تو ہم اب جا سکتے ہیں کہ لیکن ہم گئے ہیں پولیس والے تین بندے آئے ہیں انہوں نے گن پوائنٹ پر ہمیں باہی نکالا ہے اے ایس سائی تھے دوست کے ساتھ اور سپاہی تھے تین لوگ تھے وہ تو ہمیں آکے انہوں نے کہا آپ ادھر کیا کر رہے ہیں ہم نے کہا ہم اپنے گھر میں بیٹھیں ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس لیے ہم اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں آپ نکلو یہاں سے چلو ہمارے ساتھ تھانے چلو ہم رونا شروع ہو گئے ہم نے کہا ہمیں کس آپ جرم میں لے کے جا رہے ہو ہمارا کوئی جرم بتاؤ نہیں نہیں آپ چلو ہمارے ساتھ گن پوائنٹ سیلوں نے باہر نکالیا ہمیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اگر آپ پولیس کے ناجائز احکامات نہیں مانیں گے تو ہوتی یہاں بینا چکے لے جانگے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ پولیس کے ظالمانہ ناجائز احکامات نہیں مانیں گے تو وہ آپ کی بینوں بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہ آپ کے گھروں کو توڑ دیں گے وہ آپ کے گھروں سے بے قیمتی جو بلانگنگز ہیں ان کو برباد کر دیں گے وجہ کے کہ اب وہ سیچویشن چل رہی ہے بدقسمتی کے ساتھ آئی جی صاحب جس میں پولیس ریٹ آف لاؤ کو قائم کر رہی کہ بھی سب دیکھ رہے ہیں کوئی اندہ نہیں یقین مانیں کوئی اندہ نہیں کسی بھی قسم کا معاملہ ہو کہ آپ پیسہ پھینک تماشا دیکھ تو اس وقت ظالم تماشا دیکھ رہے ہیں اور اس تماشے میں یہ جو ناچ چل رہا ہے اس میں گھنگرو تو ہمارے اپنے لوگوں کے پیروں میں خدا کے لیے کچھ ایسا کریں کہ گھنگرو ٹوٹ جائے اور جان چھوٹ جائے بچے کتنے عرصے سے سکول نہیں جائیں دو ماں ہو گئے رمضان سے دوسری رمضان کا یہ واقع ہے تبکہ نہیں جا رہے سلانے پیپر تھے ان کے وہ بھی نہیں دے پائے جب گھر ہی نہیں رہا اور گھر جانے پر اجازت ہی نہیں ہے گھر جانے کی جائیں گے تو پولیس اٹھا کر لے جائے گی حالانکہ آپ کی انڈویجویل فیملی کا کوئی قانونی معاملے میں لینا دینا ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ کہیں میرے ہزبینڈ کا مرتينہ بچوں کو کیا بتاتی ہیں بچوں کو کیا بتاتی ہیں جب وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پیارے ملک میں یہی بتاتے ہیں اندہ گانون ہے یہاں پہ ظلم ہے مجرم کے ساتھ ہے اور ملزم کو یہ دباتے ہیں پریشرائز کرتے ہیں ہم گھ جاتے ہیں پریشرائز اتنا کرتے ہیں ہم لوگ چھپ جاتے ہیں پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں ائ Pelport اتنی کرتے ہیں ہماری انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے زبان کیسی ہوتی ہے زبان ہم بتا ہی نہیں سکتے وہ کیسے بحیو کرتے ہیں کچھ لہاز ہی نہیں کرتے تمیز ہی نہیں ہیں ان لوگوں کو موسیقی قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی بھائی یہ برپا اچانک سے نہیں ہوگی اس کے اسباب پیدا ہوں گے اور اسباب وہ کیا معقول ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہ رہے وہاں چاہے پھر جو مرضی ہو تو دس ایز بلڈی سیٹویشن اف جسٹس ہیر ان پاکستان میرے عظیم ملک میں اس سبز حلالی پرچمپ کا یہ تو اللہ نے بھرم رکھے میں وہ جیسے دودھ کے اندر جو مرضی ملاتے جائے وہ چٹا ہی رہتا ہے یہ پرچمپ سبز لہراتا رہتا ہے اگر اس پرچمپر کرتود کی پرچھائی پڑ جائے تو یہ لال نظر آئے خدا کی قسم یہ لال نظر آئے اس میں سبز والی بات نہ باقی رہے خدا کا خوف کریں مشینہ سلائی مشینہ پانچ ساڑیاں چوکے لیا گئے نے جو کی مشینہ لگیاں ساندھو چوکے لیا گئے نے جو جوسر مشینہ جو چھوڑی بھی نہیں ہے ایل سیٹریاں لگیاں ہلا کے لیا گئے نے شیشے دیریکٹ شوکے سے دیریکٹ ساڑا اور شیشے سارے توڑ پان گئے نے چیز ہمارا کچھ فرنیچر ہوگی رہا ہاتھ چیز میں ان کے پیچے ہوں میرے میاں جو ہیں وہ فیکٹوری میں کام کرتے ہیں ہمارے حالات مالی ٹھیک نہیں تھے میں ابھی ان کے ساتھ گھر میں ہی رہ رہی ہوں میرے بھی ایک چیز نہیں چھوڑی انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا سمان فرنیچر پر تن ہار ایک چیز دوڑ گئے ہماری بات دعائیں لے رہے ہیں ہم سے دن رات اتنی ظلم پولیس ہے پاکستان کی کہ میں کہتے ہیں اللہ نہ تین پہ بلکے مر جائیں یہ حکمران جو ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں ہمارا ساتھ دعائیں کرتے تھے کہ نواز شریف کی حکومت آجائے تو اس کے لیے ہم نے نوافل ماننے ہوئے تھے کہ ان کی نا حکومت واپس آجائے عمران ہان جی واقعی ہم لوگ شروع سے نونلی کے سپورٹر تھے ہم تو دعائیں مانگ مانگ کے سپورٹر ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کی حکومت میں ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جائے گا ساتھ اتنا بڑے آنسو بڑے پسند دے گئے نے یا اللہ یا اللہ جنا ظالمانے جنا ظالمانے ساتھ انا ظلم کیتا اینا نوہ دایت دے اینا دا خاننا اکھراب کرنے جے ہدایت نصیب اچھ نہیں ہے تینا دا خاننا اکھراب کرنے بہن میری بات سنیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو آپ کی بات مانتا ہی نہیں نا چلیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے بتیجے نے کیا ہاں جی کیا میں کہتا ہوں تو چلیں مان لیا کیا وہ جو ہمیں مرڈر پولیس کے پولیس مقابلوں میں بندے مرے وہ بھی جھوٹے ہو گئے نا ہم کہتے ہیں وہ بھی ہمیں خواب آیا تو کوئی نہیں مرے مرے پولیس نے کوئی ایسا اصل جو جرم کرنے والے ہیں وہ کوئی نہیں مرے پولیس مقابلہ ہوا ہی کوئی نہیں ہمیں ایک بار ایسے پیچھے چلا جاتے ہیں نا دماغ کو لے کے اس کے باوجود کون سا قانون کون سا شرعی حکم کون سا آئین یہ کہتا ہے کہ عورتوں بچوں کو گھروں سے بے گھر کروں آپ کو علم رکھتے ہیں نا حضرت عمر صدیق جب ان کے دور خلافت تھا نا تو ان کا ایک بیان تھا کہ اگر کوئی کنارے دریا کے کنارے کے کتا بھی پیاسا مر گیا نا تو اس کا بھی حساب میں دوں گا تو جو زیادتیاں ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں نا ان کا حساب یہ سارے حکمران دیں گے شہدرہ کے جو اصل حصوب رکھنے والے سیاستدان ہیں جو اس حرما بچ اللہ نورت کے ساتھ ملکے ہمارا انہوں نے خانہ خراب کی ہے اللہ ان سب سے ہمارا اللہ کرے یہ سب جھوٹ بول رہے ہوں میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں اللہ کرے ایک سکند ایک سکند ایک دو تین چار پانچ چھے وہ بچی ہے میں اسے بات نہیں کر رہا لیکن وہ بچیاری اپنا رونا روئے گی اپنی تکلیف لیکن اس کی عمر وہ نہیں ہے میں ہونیسٹی کہوں اللہ کرے یہ سب جھوٹ بول رہے ہوں لیکن اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو لوگڑ بن لو بجا کے کہ چھٹنیاں بہت نہیں کوئی وہ کیا کہتے ہیں نظریہ ضرورت شروعت کچھ نہیں ہونا سلام علیکم آپ کیا لگتی ہیں میہ مہا میہ مہا بکا عزیر اچھا آپ کا بیٹا ہے آپ اس کی سٹیپ مدر ہے آپ کے بچے واقعی اس معاملے میں شامل ہیں بلکل نہیں فرض کر لیتے ہیں میں آپ کے تھوڑا سا کلیجے کو تکلیف دے دیتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے گا یہ سارے اور آپ لوگ گھر سے بگردی ہیں بیس ہونے کر دیتے ہیں گھر جانے پر کیا ہوتا ہے جانے پل سا جاندیو باہر نکلو ذکر تلقیت ہے میرے پتر نے نہیں آمی یار فرض کرو کی ہے فرض کرو کی ہے تو عورتوں کو گھروں سے کیسے نکلے سانو ٹکن دیں دیں اس کے ساتھ اس کے بھائی آتے ہیں سہیل ناصر آہد چھارا وہ آتی ہے اور ساتھ اس کے پولیس والے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں پولیس والے کیا ان کو وہ کہتی ہے اور وہ آ کے جب ہمارے گھر کے سمان توڑتے ہیں تھوڑوں کے ساتھ تو محلے دار کہتے ہیں کہ ہم سے آوازیں نہیں سنی جاتی اور پھر یہ اس کے نام کے نعرے لگواتی ہے اپنے نام کے ہمارے محلے میں کھڑے ہو کے اور ہمارے نام لے کے گندی گالیاں بولتی ہیں وہاں پہ پولیس والے جس کا کام حفاظت تھا تحفظ تھا بدقسمتی کے ساتھ وہ اپنے ہی ریکارڈ کے مطابق جو ناجائز پروش ہیں جو بدچلنی میں بدکاری میں اور ایسے بہت سارے معاملات میں کچھ مقدمات ہیں ان میں پائے جاتے ہیں اگر پولیس ان کے ساتھ مل کر بے گناہ لوگوں کے ساتھ جو کہ ابھی پروون نہیں ہیں یہ سلوکر ہی چلے گناہگار بھی ہوں اللہ پوچھے گا اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی بے گھر کرے اگر آپ نے کسی مظلوم کو بے گھر کرنے میں اپنا حصہ ڈالیا جائے اور آپ اپنی زندگی میں یہ چیزیں میں بڑا بدقسمت مجھ پر لوگوں بہت غصہ آتے ہیں لیکن میں مطمئن ہوں یہاں سے اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی this is all what we can do ہم پکڑ کے اور جاگ اور جاگ اور سونے اور جاگ سمبیروں کو جھنجوڑ ہی سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے بکاس اور بکار کو کہتے ہیں ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا ہمارے آتھ آج ہیں ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا موپے ہاتھ پھیرتی ہے وہ آ کے ساتھ انہوں نے 324 کا جھوٹا پرچا کروایا ٹھیک ہے وہ کلیر کروانے کے لیے یہ تھانے میں بیٹھے تھے اور پیچھے سے یہ گوگا قتل ہوا ہے یہ تھانے میں موجود تھے جب قتل ہوا ہے یہ تھانے کی ویڈیو بھی ہے اور جب ہم لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے وہاں پہ پکار پکارنا شروع کر دیا کہ انہوں نے مروایا کاشی نے مارا ہے چلے یہ تو عدالت دیکھیں گی نا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ گھروں سے بار کریں میری تو درد صرف ایک ہے ہمارے پاس گھر میں ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم کہاں جائے ہم لیلی ورنگ کے مسافر خانے میں رات گزاری ہم نے وہاں بیٹھ کے ہاں جی ہمیں پتہ نہیں چلا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جائے کہاں اگر ایس پی یہ بات کہے کہ پولیس آپ کو آپ کے گھروں سے دور نہیں کر رہی تو آپ اپنے گھروں میں جانے کے لیے تیار ہیں گھر آپ کا پردہ ہے ماں گھر آپ کی چھاتے ہیں درد درد تک ہے کھانڈ ہے کوئی کتے ہے کوئی کتے لوکھ لوکھ کی یہ قتل کا انہوں نے کیا ہے نا تو پھر یہ کہتے تھے کہ شاہدرہ میں ڈکیٹیاں چوڑیاں سب کچھ کاشی اور وکار کرتے ہیں کاشی تے وکار پھڑے جانے تو اس تبہ چھاتے ڈکیٹی کوئی نہیں نہ ہو نہیں ہیں اور یہ جو بندے آپ نے مارے ہیں ڈالوں کے اندر ڈال کے جن کی علاشوں کے اوپر آپ گلپاشی کرواتے رہے ہیں اور وہ ہر پاکستان کی جیب میں گلاب کا پودا ہوگا ہوا تھا وہ یوں جیب میں آٹھ ڈالتا ہے وہ نکال کے یوں مارتا ہے ہے میری پولیس آئی پھر دوسری جیب سے نکال کے مارتا ہے یار کوئی تو خیال کرو کوئی رب در خوف کوئی نہیں ارگنائز کرتے ہیں ارگنائز کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے بعد پبلیکلی اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم نے فلا بندے کے قاتلوں کو پولیس مقابلے میں نشان عبرت بنا دیا اور ان کو ان کے ٹکانوں پر پہنچا دیا ہے اور اس کے بعد اچانک سے یاد آ جاتا ہے کہ نہیں 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 حالی تیندے چھوڑ دو چار کارپنڈر کرنا ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدی اس پروگرام میں ایک بار پھر سے آج ضمیر جگانے اور جھنجوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کان جن میں کوتے سماعت نہیں ہیں جو آنکھیں جن میں کوتے بینائی نہیں ہیں یعنی انے بولے تھے ڈورے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہوں یہ کون ہیں یہ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پولیس کا یونی فارم پہن کر ہم جو دل کریں ہم جسٹی فائیڈ ہیں رب نالتے معاملات اسی انہی سیٹ کیتے ہیں آپ لوگ شادرہ میں دو لوگوں کو مبینہ پولیس مقابلے میں چاندرات کو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک حسین نظارہ جس پر میں نے بھی خود بات کی میں لٹرلی وہ جب ریکارڈ کر رہا تھا تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں کرسی پر بیٹھ کر الٹی چھلانگیں ماروں کیوں میری پولیس اتنی اچھی ہے اندھی چنگی پولیس وہ چار دن گزرے تو کٹا کھول گیا اب کٹا کیا کھول رہا ہے وہ بتاتا ہوں دیکھتے جائیں شرماتے جائیں چلو پر پانی ملے نا غطہ کھا کے مار جائیے گا ضمیر کی بات جو بدبختی کرتا ہے ویسے ہو سکتا ہے پہلی مرے گئے لیکن مسئلہ یہ کہ آپ نے بندے مار دیئے پولیس مقابلے میں مبینہ پولیس مقابلے میں آپ نے کہا کہ یہ قاتل تھے گوگے کے اور پورے پانچ خاندان آپ برباد کر چکے ہیں اس چکر میں جن پر یا تو اس وقت آپ جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہیں ان پر بھی گوگے کا قتل ہے دو گوگے سن یا گوگا ایکو سی یا انہوں نے فوٹو کاپی ماری گوگے کی یا انہوں نے فوٹو کاپی ماری اب چونکہ ہم ان کے ساتھ بات کریں گھر سے بے گھارے میرا درد کے ہے کہ بھائی جو بھی لیگل سیچوئیشن ہے عدالت موجود ہے آپ گھروں سے کیسے نکالتیں گے بچے میں آپ سے بات بات میں کرتا ہوں ساملی کو بیٹے کتنے حصے سے گھر نہیں گئے بچے ہم دو مانوں ہو گئے ہم گھر نہیں گئے ہمارے سکول چھوٹے ہیں ہم نیو کورس لیے تھے وہ بھی لے گئے ہمارے بیک بھی لے گئے ہیں تو انہوں نے کیا اپنے بچوں کو پڑھا آنا تھا ہمارے ساتھ شلو پاکٹ کہتے ہیں دو ماہ سے آپ کتنے عرصے سے گر نہیں گئے جوان دو اللہ آپ کے لئے آسانی کریں مجھے ایک چیز بتاؤ بیٹے کہ کہاں پہ رہتے ہو ہم اپنے پوپو کے گھر رہتے ہیں اللہ آپ کے لئے آسانی کا معاملہ کریں بیٹا گھر دیکھا ہے جی جو ٹوٹا ٹوٹا ٹوڑ ہوگی جی میں نے دیکھا ہے یہ کس نے ٹوڑا کوئی زلزلہ آیا تھا کوئی سلاب آیا تھا کیا ہوا تھا یہ پولیس والوں نے ٹوڑا تھا میں جو بولوں گا نا اس طرح وہ کہنے دے نا چھپر پاڑ کے پیڑا ہی بولا گا میں چھپر رہا جاتا ہوں سلام علیکم جی جی والی کیا آلے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے قانون یہ کہتا ہے اور شرح یہ کہتا ہے کہ اگر کس انڈویجول نے کوئی بھرا کام کیا بھی ہے تو سزا اس کے لئے جی جی یہ باقی سارے کیوں پس رہے ہیں ابھی تو وہ بھی پروون نہیں ہے نا کیونکہ گوگے کے قاتل تو آلریڈی پولیس مار چکی ہے اور آپ کے بچوں کو بھی گوگے کے قتل میں ڈال دی جی جی بلکل ہے ایسا ہی ہے ہم صرف ان کے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں میں چچا لگتا ہوں اس کا وقاس کا اور وقار کا اس وجہ سے انہوں نے ہمیں بھی پریشرائز کی ہوئے گئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان لوگوں کو بھی گھر میں رہنے بھی نہیں دینا اور آنے بھی نہیں دینا واپس چاہتی کیا پولیس کیا کریں نکو لکیرہ کڑیئے گوڑیاں بے جائیئے پیر پھڑ لیئے لمحے پہ جائیئے کی کریئے تو بندے پھڑا یہ تو اب پولیس کو ہی پتا ہونا چاہیئے کہ ان کو کیا کرنا ہے انہوں نے تو زیادتی کی حد کر دی ہے ہمارا سارے گھار انہوں نے توڑ دی ہیں نگدی اٹھا کے لے گئے ہیں زیور اٹھا کے لے گئے ہیں جو اچھی اچھی چیزیں تھی استعمال کی وہ بھی اٹھا کے لے گئے ہیں مجھے پتا چلا ہے کافی سارا سمان لے کے گئے ہیں جو جہیز میں استعمال ہیں ہم بچیوں کے سمان خریدے ہو گئے تھے نا بچیاں جوان ہیں یہ بڑے بھائیں ہیں ان کی بچیوں کے لیے جو پتھر کے اپنا سیٹ تھے ڈینر سیٹ وغیرہ جان بچی سو لاکھوں پائے اللہ کرے جان بچے ایمان بچے یہ ساری نعمتیں واپس آجیں گے سلام علیکم آپ والد ہیں بچوں کے آپ کے بچے کیا کام کرتے ہیں سر کیبل کا کام کرتے ہیں اور نیٹ کا کاروبار کرتے ہیں پہلے اس سے ایک بچہ تھا جو وہ بھی انہوں نے کروایا تھا یہ فائرنگ کا بچہ انہوں نے کروایا تھا یہ ریسنٹلی اس سے پہلے بھی چار سال پہلے بھی کروایا تھا اس نے پرچہ یہ اس نے ہمارے پر فائرنگ کی ہے ان کو یہ خطشہ ہے کہ ان کو جو گھر میں جوا کراتے ہیں ان کے اوپر پرچے یہ ارم شہزادی کا بھائی سوہیل اور اس کا جو چاچا جو مامو جو اس کا قتل ہوا ہے گوگا ان کے اوپر پرچے ہیں یہ ریکارڈی آفتہ ہیں آپ لوگ تو ریکارڈی آفتہ نہیں ہیں نہیں سار ہمارے پر کوئی ایسا پرچہ نہیں ہے یہ انہوں نے بالکل انشاءاللہ آپ جس چاہیں ہمارا چیک اپ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پولیس مبینہ طور پر ریکارڈی آفتہ لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کی جینا رہا ہے بلکل یہ کہتے ہیں جی انہوں نے ہمارے اوپر جہاں بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر پرچے کرواتے ہیں یہ ہمیں پولیس کے طرف سے ہمارے اوپر شاپے پڑھواتے ہیں پولیس کے چاپی ہاں بڑھا ہے گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کرواتے ہیں پولیس ہنو اٹھانوی کو ٹکی پڑھیں گیا ہے میرے بچے ہیں بہت زیادتی ہی ہے پولیس والوں نے توڑے ہیں ایک غر میں چار فیملیاں رہتی ہیں ایک غر میں ایک فیملی رہتی ہیں دوسرے غر میں دو فیملی رہتی ہیں ساتھ فیملیاں ہم اس وقت ڈسٹرب ہیں چار بھائی ہیں ہم ایک میری والدہ ہے ایک میری سسٹر ہے اور ایک میرا بیٹا ہے ایک میرا بھائی ہے ساتھ فیملیاں ہم گھر سے نکلے ہوئے ہیں سب ہمارے گھروں جا کے دیکھیں انہوں نے واش روم تک توڑ دیئے ہمارے واش بیسن توڑ دیئے کمور تک توڑ دیئے ایل سیڈیاں اتار کے لے گئے ہیں کچھ ایل پلیس اور ساتھ یہ ایرم شہدادی اور اس کے بھائی ساتھ آ رہے تھے ناصر والدجوید سہیل والدجوید شادرے کو لاہور کا لیاری بنایا ہے آپ نے کسی نے لیاری دیکھنا ہے آؤ نا کبھی خصبو لگا کے شادرہ وجہ کہ ہے اس کی بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں کہ بک جوا منشیات اور ہر قسم کی خرابی اور خرافات یہ ہوتی ہیں اور کرنے والے ہی پولیس کے ساتھ ایاری میں ہوتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ سچ میں نہ بولوں تو میں کیسے کہہ دوں جے پولیس کی جے پولیس کی جے شادرہ پولیس کی میں نہیں کہہ سکتا بھائی میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے اللہ مجھے گھنگا کر دے بجائے اس کے کہ میں جھوٹ کھڑا ہو کر بولوں اور منافقت کا سہارا لوں اللہ اس وقت سے پناہ آتا فرمائے آپ لوگ کر سکتے ہوں کہ بھائی میں پولیس سے بات کروں میں نہیں سلام علیکم بھی آگے آجیں پورتا کیا نام ہے؟ اجاز محمد اجاز کی بیٹ رہی ہے اسے جی یہ خود امیجن کر لیں کہ اس مہنگائی کے دور میں تین میری بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے بڑی بیٹی میری بیٹی ہے بیٹا میرے آئی سی ایس اس نے کیا ہوا ہے ساری فیملی کو میں بچوں کو منت مزدوری کر کے پڑھاتا ہوں تو دو مہینے سے جو اس آدمی کی منت مزدوری بھی چھوٹ جائے بچوں کو کیسے کہاں سے کھلائے گا پلائے گا کون آج کل دو دن کوئی کسی کو گھر میں نہیں رکھ سکتا جیسے آلات جا رہے ہیں تو کیسے ہم سروائیو کر رہے ہیں یہ خود اندازہ کر لیں آپ ایسے ہی آلات ہیں بس اللہ سانی کرے کوئی امید نظر آتی ہے کہ پولیس اگر زیادتی کر رہی ہے تو وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے نہیں کوئی امید نہیں نظر آ رہی ہے تو پیغام دینا چاہے کسی کو بس یہ کہ کوئی خدا کا خوف کر رہے ہیں اتنی زیادتی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ غلط راستے پہ پھر سامنے ہوکے کھڑا ہو جائے فاتون نے مجھے کہا کہ ہم وزیراعلا پنجاب کے گھر کے سامنے جا کر خود سوزی کی بات کر رہی ہیں میں نے انہوں نے کہا میں نے یہ ریکارڈ بھی نہیں کر رہی میں یہ بات اپنے موہ سے بتا رہا ہوں کیوں کیونکہ یہ ایک حرام کام میں جتنا میٹھا جتنا اچھا پولیس کے بارے میں بول لوں جب میں انڈر ڈے کارپٹ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے نیچے موت نظر آتا ہے یہ سات خاندانوں کی موت نظر آتا ہے ان کے بچوں کا مستقبل تباہی میں جاتا نظر آتا ہے یہ بچے آج اپنی پولیس کے در کریں اور کیمرہ دکھائیں یہ بچے ایک لمحے کے لیے مجھے کوئی بندہ آئی جی صاحب آپ دیکھ کر بتا دیں کہ کل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے کیا کہیں گے پنجاب پولیس زندہ بات ہاؤ کیسے ایک مقامی پولیس کا ایس ایچ او مقامی ڈی ایس پی مقامی ایس پی اور بھائی ان پر ناجائز فروشوں کا اتنا دباہ ہوئے اتنا دباہ ہوئے کہ وہ مظلوموں کو گھر بھی نہیں جانے دے سکتے ان کے اپنے گھروں ٹوپ کے مرنے کا مقام ہے یہی وہ چیزیں ہیں جسے نظر آتا ہے کہ بھائی دال میں کچھ کالا نہیں سب کچھ کالا ہے اور یہ شرمندگی کا مقام ہے ہر چیز آپ ونڈوز میں دیکھ چکے ہیں وہ لوگ وہ بچے جن کو قتل کیا گیا ہے نوجوانوں کو وہ پولیس کی کسٹڈی میں نظر آ رہے ہیں وہی مدعیہ جو پولیس کے ڈالوں کی پپیاں جپیاں لے رہی ہے وہی مدعیہ آج کہہ رہی ہے سادھا تو انہا نہیں اینہا مارے آتی تو پھر وہ کیوں مارے پھر پولیس کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ اس کے قاتل کی باقی ڈکیتیاں آتی جو بھی تھا لیکن پھر ہم اس کو ایکسٹر جوڈیشل کلنگ سمجھیں کیا سمجھیں ہم اس کو سوچئے گا اور شرم آئے تو ضرور شرم آئیے گا نہ آئے تو اللہ سے دعا کیجئے گا کہ آپ کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے جات چاہیں گے سلام